اسلام علیکم جی ویڈیو امید ہے ہمارے دیکھنے والے جانکی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی ہوں بالکل ٹھیک تو آج ہمارے آج میں آپ لوگ کے ساتھ کر رہی ہوں اپنی یہ سمان جو میرے ہزبین لے کر آئے تھے جی جدے سے وہ شیئر تو کیونکہ ابھی میری ایک پیاری سی چھوٹی سی فیملی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور یہاں پر جو نا مالٹے جہاں ہم رہتے وہاں تھوڑے مہگے ملتے ہیں تو ان کے پاپا گئے تھے جی منڈی پہ وہاں سے لے کر آئے تھے دو کارٹن مالٹے کے اور ساتھ میں لے گئے تھے گوبی اور شلجم اور ساتھ میں جی لے کر آئے تھے گاجر گاجر دیکھتے ہیں بچوں نے کہا کہ ہمیں تو کھانا ہے جی گجریلہ کیونکہ ہمارا علاقہ یہاں سے گجریلہ نہیں ملتا تو اب میں بنا رہی ہوں گھر پر گجریلہ اور وہ بھی بہت اچھا زیکے دار مزے دار اور وہ بھی ہلوائی سٹائل سے بلکل ہٹ کر اس سے بھی زیادہ اچھا بنے گا تو جی یہاں پر میرے پاس یہ میرے پاس مشین کی چوپر وہ میں گاجریں چوپ کر رہی تھی اور میرے بچے جو نا ساتھ میں آئے ہوئے تھے زلیخ ابھی دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہے تو وہ فرس ٹائم وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اپنی زندگی میں سیکھ رہی ہے تو یہاں پر گاجریں میں نے تقریباً تین کلو یا ساڑھے تین کلو جو نا کرش کر لی تھی تو اب یہاں پر میں نے ایک کپ لے لیا تھا جی ایک کپ سے بھی کم ہے آئیل اس میں ایڈ کر دوں گی جی میں ساری گاجریں تو مجھے لگ رہا تھا یہاں پر جو ہے نا ہماری گاجریں زیادہ ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ بعد میں جو نا کم ہو گئی تھی پکتے پکتے تو اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہاں پر میں نے جی ان کو دس منٹ یا آٹھ منٹ گھی میں گرم کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا جی دودھ کیونکہ جہاں میں رہ رہی ہوں نا تو یہاں پر ملتا ہے کھویا اور نہ ہی میرے پاس ہوم میٹ کھویا تھا تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا جی جی دودھ دیکھیں ہمارا ہو چکا ہے خوشک اور یہ والا دودھ ہم نے اتنا خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی دودھ جو ہے نا ہمارا نیچے بچہ ہوا ہے اور اس کو پکاتے ہوئے مجھے پندھرہ میٹر لگ گئے تھے جو میں نے دودھ ایڈ کیا تھا اس کو سوکتے ہوئے تو دودھ کو ہم اچھے سے خوشک کر لیں گے اور جو اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا گھی وہ گھی اس میں اسے جو ہے نا نکل آئے تو یہاں پر میں چل پی رہی ہوں اور ویڈیو بھی کر رہی ہوں ایڈ کیونکہ ماشاءاللہ میرے چار بچے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ان کی فرمیشن بھی پوری کرنے پڑتی ہیں اور گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گجریلا جو ہے نا ابھی بن رہے جو ہم نے دودھ ایڈ کیا تھا اس کی بھی اس میں وائٹ وائٹ جو نا گھٹلیاں بن گئی تھی تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دی جی دو کپ چینی کے تو جی میرا سانس پھولا ہوا ہے تو یہ والی بات کیجئے گا انہوں اور یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دی جی چھوٹی لچیاں اور ہم نے اس اب جو چینی ہم نے ایڈ کیا یہ اپنا پانی نکالے گی یہ ہم پر جو گجریلا اس کو میں نے اچھے سے جو ہے نا اس کے جو گھی ایڈ کیا تھا اس میں بھون لیا تو جی یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں بی دام یہ جی ماشاءاللہ میری زینہ فاطمہ نے مجھے کراش کر کر دیئے ہیں تو ہمارے گجریلا یقین کہ نے بہت اچھا بنا تھا اور میں نے کافی سارا بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور جب بھی میرے بچوں کا دل کر رہا ہوتا ہے کھانے کو تو میں ان کو گرم کر کے دے دیتی ہوں تو آپ بھی ایسی ریسپی اپنے گھر پر ٹرائی کریں اپنے بچوں کے لیے ایک تو یہ بہت ہی سستے میں بن جاتی ہیں اور کافی ساری بن جاتی ہیں آپ اس کو تقریبا یہ پندرہ بیس دن میں پندرہ بیس دن میں رکھوں گی اس کو تو میرا ڈبے میں فریج میں کہیں بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ ماشاءاللہ ہمارا گجریلا ہو گیا ہے ریڈی باقی ہم نے لیا تھا کھا اور کچھ بان جاتا ہے یہ جو بول ہے اس کو میں رک دونگی فریج میں اپنا اپنا رکھیں ہی